پی ڈی ایم پشاور جلسے میں آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھے جی بنیادی طور پر کچھ جو ہوسٹ تھی سیاسی جماعتی جو تھی پشاور جلسے کی انہوں نے شاید یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ مجھے بلائے اور پہلے ہی دن سے یہ مسئلہ چلے آ رہا ہے جس دن سے اے پی سی ہوئی ہے پھر گجروان کا جلسہ ہوا پھر اس میں بھی مدونی کیا گیا پھر کراچی کے جلسے میں بلاول بوٹو صاحب نے بلائے تھا پھر کوئٹے کے جلسے میں بھی پھر اختر مہنگل صاحب نے مالک بلوچ صاحب نے مجھے دعوت دی تھی پشاور کے جلسے میں نہیں بلائے گیا تو بہرحال اب میرا اپنا بھی جو اپنا جو ہمارے ساتھی ہیں جو سپورٹرز ہیں جو دوست ہیں جو سب سے مشورے کے بعد شاید میں پی ڈی ایم سے علیدہ بھی ہو جاؤں اور ویڈراؤ کرلوں اپنے آپ کو اور بس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بس میں میں نے یہ پیسلہ کر دیا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں ہاں یہ میں اعلان اس لئے کر رہا ہوں کہ اس لئے کر رہا ہوں کہ میں سپورٹ پی ڈی ایم کیونکہ ہونی چاہیی ہے اس طرح کی پی ڈی ایم جیسی مومنٹس جو ہے وقت کی ضرورت ہیں ہم سپورٹ کرتے رہیں گے ہماری ملوشیز بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن میں شاید آج کے بعد پی ڈی ایم کا حصہ نہ بھونے یہ جو سترہ نومبر کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں اس میں یہ خبریں آ رہی تھی بعض ذرائع نے بتایا کہ آپ اور ملانا فضل الرحمان کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھی وہ باتیں کیا تھی میٹنگز کی انٹرنلل ڈسکشنز کو تمہیں پبلک نہیں کر سکتا وہ تو انٹرنلل ڈسکشنز تھی ظاہری باتیں مطلب جب میٹنگز ہوتی ہے تو تبادلہ خیال تو ہوتا ہے ہر کوئی اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ الائنسز کچھ منیمم ایجنڈا پہ چلتا ہے باقی تو ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک منشور ہے اپنا ان کا نظریہ ہوتا ہے اس اجلاس کے بعد پھر کچھ پاکستانی میڈیا نے یہ خبری بھی چلائی تھی کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان نے جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہے انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے نہیں جی اس میں تو کوئی صداقت ایسی نہیں تھی کیونکہ وہ میرے خال میں یہ انڈیویشوالی مولانا صاحب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا چونکہ الائنس ہے کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں تو ہو سکتا ہے اسی فیصلے کے بعد ہی آپ کو پھر پشاور جلسے میں انوائٹ نہیں کیا تو گزرانوانے میں بھی مجھ نہیں بلایا تھا اب یہ ملتان کا جلسہ ہونے والا ہے تیس تاریخ کو اس میں بھی مجھ دعوت دی گئی ہے ملتان کے جلسے میں آپ کو دعوت دی ملتان کے جلسے میں لیکن آپ نہیں جائیں گے آپ نہیں میں نہیں شاہتا کہ مثال میری وجہ سے مطلب آپ گھر کچھ سیاسی جو مجھے چاہتی ہیں کچھ نہیں چاہتی تو میں نہیں شاہتا کہ میری وجہ سے کوئی تنازہ بنے اور مومنٹ ہے میری خواہش ہے کہ وہ جو ایجنڈا انیشیلی لے کر نکلے تھے وہ اپنے ایجنڈے کو پایت اکمیل تک پہنچا ہے جو انسائیڈرز جو بتا رہے ہیں جنہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مولانا فضل رحمان نے آپ سے پوچھا کہ آپ پی ٹی ایم کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں میں پی ٹی ایم کی نہیں میں آزاد احسیت سے آیا ہوں تو مولانا فضل رحمان نے آپ سے کہا کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہی اجلاس ہے آل پارٹیز ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا اس وقت حق بجانب تھے کیونکہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی تھی وہاں پر دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹی اس نیٹ ایک ڈیل پولیٹیکل پارٹی ریجسٹر کرتا ہے وہ پانچ مٹ پہ نہیں لگتا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر ایسی سے ایسی بھی پارٹیاں بھی تھی میں اسو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جس کی کہیں پر کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے اور اگر پولیٹیکل پارٹیز ہی کو بیس بنانا ہے تو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ پتہ ہی تین چار سو کی قریب سیاسی پارٹیاں ہیں جو یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ریجسٹر ہیں تو پھر تو سب کو اس مومنٹ کا حصہ ہونا چاہیی تا سب کو پھر نمائندگی ملنے چاہیی تا پھر صرف دس کو کیوں مل رہی ہے پھر صرف دس کو کیوں مل رہی ہے اب جو میرا اپنا مدہ یہ ہے کہ یہ تو اپوزیشن کے الائنس تھا اور اپوزیشن میں انڈیپینڈنٹ گروپس حکومت میں بھی کئی سے بھی رہ چکے ہیں اور حکومت اپوزیشن کے بھی سے رہ چکے ہیں تو محسین داورد اس وقت اپوزیشن میں بھی نہیں رہے پی ٹی ایم بھی پی ٹی ایم کے سربارہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پارلیمانی سیاست نہیں کریں گے ایک ایس انڈیویجول آپ اپوزیشن میں رہیں گے یا اس تقبل کیا سٹیپ اٹھائیں گے آپ سیاست سے تو ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا لیکن پھر بھی اکیلے اپوزیشن میں رہ کر نہیں اکیلے ہی ہم نے آپ نے پچھلے دوڑائی سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں ہمیں تو ہم نے اکیلے ہی جو بھی کردار اچھا تھا برا تھا جیسے بھی ہم نے ادا کیا تھا اکیلے ہی ادا کیا تھا یہ بات ہے کہ مثال مستقبل کے لیے ایک اپنی سپورٹ اپنی سپورٹ بیس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بھی تو دارے بعد ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو وہ لیا جائے گا کہ پولٹیکل سٹرگل جو ہے وہ یہ انڈیپنڈنٹلی تو ہو نہیں سکتی میں مستقبل کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے پی 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 کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے کیا محسین داورد مستقبل میں پی 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 میں شرکت کریں گے دیکھیں جی بلاول صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں انہوں نے بعض انتہائی کرائیسز میں بھی ہمارا برپور ساتھ دیا ہے اور وہ خرق کمر کے واقعے کے بعض جو سیچویشن تھی وہ ایسے حالات تھے جن میں سے بہت سے اپنوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا تھا لیکن اس وقت بھی بلاول صاحب نے برپور ہمارے لئے آواز اٹھائی اور اس کے علاوہ بھی مطلب انہوں نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا جہاں تک مستقبل کے بات ہے تو دیکھیں وہ تو میں پارلمنٹ میں شاہد اکیلا ہوں لیکن سپورٹرز اور سیاست میں ہمارے ہم نواتوں کافی ہیں تو وہ تو مل کر ہی ایک طور فیصلہ کریں گے جو بھی اس خطے کے لیے جو بھی ہماری قوم کے لیے جو بھی اس مٹے کے لیے بہتر ہوگا وہی فیصلہ ہم کریں گے جو بھی ہمارے 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 ہ